اور جو عمل تبدیل کی بغیر قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹ بولا اس نے سچ نہ بولا اس کا یہ دعویٰ آخرت میں مطبر قرار نہ پائے گا اسی طرح اس قرآن پر تدبر نہ کرنا صحیح قرآن پر توجہ نہ دینا اس سے مو موڑ کا دوسری لخب باتوں کے اندر مصروف رہنا یہ سب درجہ بہ درجہ قرآن کو جھٹلانے کے تحت ہی چیزیں آ جاتی ہیں اور اسی رویہ کا پھر مدنی دور میں جا کر جو نام رکھا گیا وہ تھا منافقت تو فرمایا گیا موت کا وقت یاد دلایا جا رہا ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِيْنَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَّهْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَوْدِقِينَ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والی کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اس وقت اس کی نکلتی بھی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے اس وقت تمہاری بنزبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتا خلقوم جہاں سے گلے کی ابتداء ہوتی ہے نا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ سانس آ کر اٹک جاتا ہے مدینین کا جو لفظ آیا ہے دال، الف، نون اس کا مادہ ہے دانا یدینو سے دیان لفظ ہوتا ہے حکمران دیان کہتے ہیں حکمران کو اند دیان یہ حدیث قدسی میں بھی الفاظ آتے ہیں اللہ حکمران ہے اور مدینین وہ جس پر حکمرانی کی جائے غیرہ مدینین اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے تم اپنے مالک خود ہو تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو تم آخر وہ جاتیوی جان واپس کیوں نہیں لے آتے موت کے وقت سے آنے والے انجام کا ایک اکس ہے جو انسان پر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے دنیا دھندلانے لگتی ہے آخرت کا شاپ فوکس سامنے آ جاتا ہے آخرت شارپ ہو جاتی ہے فوکس میں آ جاتی ہے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورے قیامہ اس میں مرنے والی کی کیفیت کا ذکر ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے وَتَفَّتِسْسَاقُ بِسْسَاقُ جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی تو وہاں پر مرنے والی کی کیفیت کا ذکر ہے اس کی بے بسی کا اور یہاں سورے واقعہ میں دیکھنے والوں کی بے بسی کا ذکر ہے کتنا بے بس ہوتا ہے انسان جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے لوٹا نہیں سکتے اپنا پیارا اپنا بچہ بھی دنیا سے جا رہا ہو تو کوئی ماں اس کو لوٹا نہیں سکتی کہ کہے کہ میری سانسیں اس کو دے دو اور اس کو بچا لو بلکل انسان ہیلپلس ہوتا ہے دیکھنے والے تو ہوتے ہی ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ٹیکنیشنز ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے سب بے بس ہوتے ہیں بلکل تو ان سے یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے جو اپنی اقل اپنی ٹیکنالوجی اپنے علم اپنی ذہانت اور اپنے سائنس میں اتنے مگن ہو گئے ایسا غرہ ان کو ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کر دیا بلکہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیا ان سے خطاب ہے کہ تمہاری جو یہ اقل اور ذہانت اور فتانت ہے جس پہ تم اتنا بروسہ ہے اتنا تو اس پر اتراتے ہو اتنا غرہ ہے تو جاتے ہیں انسان کو واپس کیوں نہیں لوٹا لاتے ساری دنیا کی دولت کو خرچ کر دے تو بھی مرنے والے کو وہ زندہ نہیں کر سکتا تو پوچھا گیا اور دراصل یہی علم کا غرہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ جو انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے اور پھر اتنا تکبر بڑھتا ہے کہ وہ خود ہی خدا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو انا ربو کمول آلہ میں ہوں تمہارا رب سب سے آلہ کہتے ہیں کوئی کسی کا حکم نہیں چلتا سائنس can do everything اور آج کل ہو یہ رہا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیت نہیں ہو گئی ہے آپ پیسے سے شکلیں خرید سکتے ہیں آپ پیسے سے جسم کے آزا خرید سکتے ہیں آپ پیسے سے کیا کچھ نہیں خرید سکتے ہیں اپنی پسند کی شکل آپ لے لیجے اپنی پسند کے آزا لے لیجے آپ جو چاہے کروالیں تو جب سائنس کی ترقی اتنی ہوئی تو ساتھ ساتھ پھر پیسے کی اہمیت بھی تو پڑ گئی اس لیے کہ سائنس بھی تو خرید نہیں ہوتی ہے ٹیکنالوجی کے لیے پیسہ دینا ہوتا ہے آپ کو تو یوں محسوس ہونے لگ گیا ہے لوگوں کو جیسے پیسہ دے کے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو چاہے حاصل کر لیں تو ایسے لوگوں سے خطابیں یہاں پر کہ تم پھر جاتے ہو انسان کو واپس کیوں نہیں روک سکتے جاتے ہو انسان کو روک لو یا جو چلا گیا اس کو لے آو تو نہیں کر سکتے اور تم مانتے ہو کہ تم مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے تو حقیقت کیوں نہیں سمجھتے کہ دنیا کتنی حقیر ہے اس قدر خودمختار اس قدر انڈیپینڈنٹ تم کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہو یہ واقعات جو روز مرہ تمہارے سامنے پیش آ رہے ہیں لوگوں کا دنیا سے جانا یہ خود تم کو بتا رہا ہے کہ تم خود مختار نہیں ہو تم کسی کے اختیار میں ہو کسی کے گرفت میں ہو تمہاری تو سانسیں بھی کسی نے گنی ہوئی ہیں جتنی سانسیں اس نے لکھ دی ہیں تمہارے لئے اس سے زیادہ ایک سانس نہیں لے سکتے تمہارے دل کی دھڑکن بھی کسی کے اختیار میں ہے جتنی دفعہ دل کا دھڑکنا تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اللہ نے اس سے ایک دفعہ زیادہ بھی تمہارے دل نہیں دھڑکے گا تو کیوں نہیں ڈرتے کیوں نہیں تیاری کرتے اس موت کی کیوں نہیں جھکاتے اپنے ماتھے کو اس رب کے سامنے پھر فرمایا گیا اب یہ انجام تو ہونا ہے موت تو آنی ہے اب کیا ہوگا عامال کے حساب سے فیصلہ ہوگا انجام تو عامال کے حساب سے ہوگا فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوگا تو کیا ہوگا موت کے وقت فَرَوْحُمْ وَرَيْحَانْ وَجَنَّتُ نَعِيمِ اس کے لئے راحت اور اندرست اور نعمت بھری جنت ہے اللہ کو راضی کیا تو یہ اللہ کے مقرب ہوں گے یہ مارڈس لوگ یہ آجزی والے لوگ ان کے لئے کیا روحُم وَرَيْحَانْ سکونی سکون سروری سرور اور انجام ان کا جنت انتقال کے وقت ہی فرشتے جو ہیں وہ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبوئیں لے کر آ جاتے ہیں انتہائی خوبصورے شکلوں میں آتے ہیں کہ مرنے والا خوش ہو جائے ان کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا انجام ایسا ہو کہ ہمیں بس خوشخبری دے دی جائے کہ یا ایت ہن نفس المتمئنہ ایت منان پانے والی جان ارجعی لارب کی راضیتم ارضیہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی وَدُخُلِي فِي عبادی وَدُخُلِي جنتی داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل ہو جا جنت میں اور کیا چاہیے تو اللہ کرے کہ ہمارا نفس متمئنہ ہو جائے اللہ اپنی عبادت میں لطف دے دے نا انٹرچینمنٹ ہماری جو ہے وہ اللہ کی عبادت بن جائے تو آپ سوچیں کس سے زیادہ اور نفس متمئن کیا ہوگا تو یہ ہوں گے مقرب اللہ سے قرب چاہتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے اکیلے تنہا ہوتے تھے تو جو وجود ان کے حواس پر چھایا ہوتا تھا وہ اللہ ہوتا تھا اللہ سے زیادہ اور کسی سے محبت نہ کی تھی انہوں نے نہ اپنی ذات سے نہ اپنے والدین نہ اپنے بچوں نہ اپنے شوہر سے اللہ سب سے پیارا تھا تو یہ بھی اللہ کو سب سے پیارے ہو گئے جب اللہ کو اتنا قریب کیا انہوں نے اللہ نے بھی ان کو اپنے سے بلکل قریب کر لیا انہوں نے ایک دن یومن اوبارد یوم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ کو رازی کرنے میں لگایا تھا اب کڑوڑا کڑوڑ کڑوڑا کڑوڑ سال اللہ ان کو رازی کرے گا کتنے اقلمند لوگ تھے کتنا اقلمندی کا انہوں نے سودا کیا فار سائٹڈ دور اندیش لوگ تو یہ تو تھے پوزیشن ہولڈرز مقربین سابقون ال اولون آگے دوڑ گئے آگے نکل گئے ویٹ نہیں کیا انہوں نے کہ کوئی اور ہمارے ساتھ آگے چلے تو ہم چلیں ان کو پتا چل گیا کہ حق کیا ہے بس ہی دوڑ پڑے حق کی طرف مقرب ہو گئے پھر چلیں سب اس درجے کو نہ پہنچ سکے لیکن پاس تو ہو گئے چلو کم از کم 33 پرسنٹ تو ان کو حاصل ہو گئے نمبر وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامُ اللَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ اصحابِ یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو اصحابِ الْيَمِينَ میں سے ہے یہ بھی بڑا غنیمت کم از کم پاس تو ہو جائیں کم از کم جنت میں تو پہنچ جائیں تو یہ دو کیٹیگریز ہو گئیں اور اس کے بعد کچھ محروم بدقسمت وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُكَذِّبِينَ اَضْحَابِ الْيَنَ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو فَوْنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمِ وَتَسْلِيَةُ جَحِيمِ تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا پانی ہے اور جہنم میں جھوکے جانا چند دن کی آفیت تھی چند دن کا مزاق نہیں وہ برداشت کر سکے ہی لوگ کیا کہیں گے ہم آؤٹکاسٹ ہوں گے ہی کیا ہوگا انہی فکروں میں زندگی تو گزر گئی اور اب موت آگئی اور اب انجام بھی سامنے آگیا کھولتا پانی اور جہنم کا داخلہ تو یہ قلمندی کا تو سودا نہیں ہے دنیا بنانے کیلئے اپنی آخرت برباد کرنا اور فرما دیا کہ دیکھو اِنَّا هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ یہ سب کچھ قطعی حق ہے ٹرُوت آف ٹرُوتس ہے یہ باتیں نہیں بنائی جا رہی ایسا ہی ہوگا ایکزیکٹ حقیقت ہے بس تمہاری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے یہ سارا علم حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا تو ابھی جو حقیقت کا علم دیا جا رہا ہے اس کو غنیمت جانو اپنا عمل درست کر لو اور کیا کرو فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو اغبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اِجْعَلُوهُ فِي رُقُوعِكُم کہ اس کو تم اپنے رکوع میں رکھو لہٰذا ہم جب رکوع کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب بہت عظیم ہے آمد ابن ماجہ ربو داود میں یہ روایت موجود ہے چلی جل الحمدللہ یہ سورہ واقعہ ہماری مکمل ہوئی آمین یا رب العالمین والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحان رب العالمین